اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ عمران سورہ نمبر تین میں آیت نمبر اکسو دس سے آیت نمبر اکسو بتیس تک تئیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ و لو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے تم نیت کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل الكتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا ان میں بعض ایمان والے بھی ہیں مگر ان کے اکثر نافرمان ہیں وہ تمہیں تھوڑی سی تکلیف کے سوا ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکنگے اور اگر وہ تم سے لڑیں تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار پڑی اللہ یہ کہ وہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں تھے وہ اللہ کی طرف سے غزب کے حق دار ٹھہرے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناہ قتل کرتے تھے اور اس وجہ سے بھی کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے لَيْسُ سَوَاءَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتُلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَا الْلَيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ وہ سب برابر نہیں ہیں اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ حق پر قائم ہے وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں يَؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے رکھتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں وہی نیکوں کاروں میں سے ہیں وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ وہ جو بھی بھلائی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَا عَنْهُمْ أَمْغَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ وَأَوْلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ذرا بھی چھوڑا نہ سکیں گے اور وہی جہنم والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے کافر اس دنیا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی آدھی کسی ہے جس میں سخت پالا ہو اور ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو وہ اسے تباہ کر ڈالے اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اپنے لوگوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناو دوسرے لوگ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے وہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑو ان کے دلوں کی دشمنی ان کے موہ سے ظاہر ہو چکی ہے اور وہ اپنے سینوں میں جو بغض و انات چھپاتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے ہم نے تمہارے لئے آیتیں پھول کر بیان کی ہیں اگر تم اقل رکھتے ہو خبردار تم لوگ ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے تم سب کتابوں پر ایمان رکھے ہو جبکہ وہ ایسا نہیں کرتے وہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں مگر جب تنہا ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں چباتے ہیں گسے کے مارے ان سے کہیے تم اپنے گسے ہی میں مر جاؤ بے شک اللہ دلوں کی راز خوب جانتا ہے اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں اگر تم صبر کرو اور پرہزگاری اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بے شک اللہ نے ان کے آمال کو گھیر رکھا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِعُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَائِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعُنْ عَلِيمُ اور اے نبی یاد کریں جب آپ صبح صویرے اپنے گھروں سے روانہ ہوئے اور مومنوں کو جنگ اہد کے لیے مورچو پر بٹھا رہے تھے اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے جب تمہارے دو گروہوں نے کم ہمتی دکھانے کا ارادہ کیا اور اللہ ان کا دوست تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمَ عَضِلَّةِ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اللہ نے بدر میں عین اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے پس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر ادا کرنے کی توفیق ہو استقولوا للمؤمنین علیق فی اکم ایمدکم ربکم بثلاست آلاف من الملائکت منزلین اے نبی جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لئے کافی نہ ہوگا کہ اللہ آسمان سے تین ہزار فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے بَلَا اِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَا تُوْكُمْ مِن فَوْرِهِمْ حَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈڑھتے رہو اور دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے تو اسی لمحے تمہارا رب پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جن کے خاص نشان لگے ہوں گے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَ لَكُمْ وَلَتَتْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اور اللہ نے اسے تمہارے لئے خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسلی ہو اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت زبردست نہایت حکمت والا ہے لِيَقْطَى تَرْفَمْ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا انہیں زلیل کر دے پھر وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ اے نبی آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے چاہے تو انہیں عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات مل سکے اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے محترم ناظرین ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران میں آیتیں پڑھی گئی آیت نمبر 110 سے آیت نمبر 132 تک اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے امت محمدیہ سب سے افضل ہے اور بہتر ہے مسلمانوں کو اہل کتاب کے مقابلے میں فتح نسرت کی بشارت دی گئی ہے کفار جو خرچ کرتے ان کی مثال کیا ہے اس پالے کی طرح ہے بہترین کھیتی ہو لہ لہا رہی ہو پالہ گر جائے تو وہ آگ کی طرح ہو جاتا ہے اور کہتی خراب ہو جاتی ہے گزوِ اہد کا بیان ہے پھر یہ بھی کہا گیا کہ مومنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو رازدار نہیں بنانا ہے تعداد اور سامان کی قلت کے باوجود بھی گزوِ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فتح نصیب فرمائی پھر اس کے بعد کہا گیا سود متلقاً حرام ہے یہ خلاصہ تھا کچھ سمری تھی کچھ تفسیر کچھ کومنٹری آپ کے سامنے ہیں آیت نمبر 110 سے آیت نمبر 112 تک امتِ محمدیہ سب سے افضل ہے سب سے بہتر ہے لوگوں کے لئے نکالے گئے ہیں تاکہ تم بھلائی کا حکم دو برائیوں سے روکو اور ایک اللہ پر ایمان رکھو ایک حدیث کے اندر آیا سرانہ ترمزی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر چھوالیس حدیث نمبر تین ہزار ایک حکیم بن معاویہ بن حیدہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم توفون سبعین امتن انتم خیروہا واکرموہا علاللہ تبارک و تعالی ترجمہ یہ ہے کہ تم ستروی امت ہو تم سے پہلے انہتر سکسٹی نائن امتیں گزر چکی ہیں اور تم ان سب سے بہتر ہو اور اللہ کے ہاں زیادہ معزز ہو تمہارا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے فضیلت ملی ہے امت محمدیہ کا مقام و مرتبہ جو بڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہے اس لئے اس امت کا بھی مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہے اس امت کو مقام و مرتبہ کیوں ملا ہے یہ امت افضل امت کیوں ہے دعوت و تبلیغ کی وجہ سے اس لئے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہونان المنکر و تؤمنون باللہ تو لوگ بہترین امت ہو لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو بھلائی کا حکم دیتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان لگتے ہو اگر دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہوگا تو یہ اچھی چیز نہیں ہے اہل کتاب کی مذہبت بیان کرتے ہو اللہ نے کہا اہل کتاب کی مذہبت میں یہ ہے کہ اگر وہ ایمان لاتے تو ان کے لئے بہتر تھا پھر اسی طرح ان کے مذہبت میں بیان کیا گیا سورہ معیدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر اناسی وہ برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے برا تھا جو وہ لوگ کر رہے تھے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کے مقابلے میں تمہیں ہی فتح ملنے والی ہے جب اہل کتاب سے کوئی جنگ ہو جائے تو فتح تمہیں نصیب ہوگی تمہیں ان کی طرف سے ہلکی سی تکلیف پہنچے گی اور اگر مقابلہ آمنے سامنے ہو جائے تو وہ لوگ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے ان کی کبھی مدد نہیں کی جائے گی خیبر میں وہی ہوا زلیل و خار ہوئے مدینہ سے وہ لوگ نکالے گئے بنو قینقا بنو نظیر بنو قرائزہ شام سے بھی عیسائیوں کا مسلمانوں نے خاتمہ کر دیا پھر آگے ذکر ہے کہ ان کے اوپر زلت تاری کر دی گئی ہے محتاجگی ان کے اوپر تاری ہے یعنی یہودیوں پر زلت تاری کی گئی ہے غزب الہی کے نتیجے میں مسلط کی گئی ہے اس سے وقتی طور پر بچاؤ کی دو صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں اللہ بحبل من اللہ جن کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلام قبول کر لیں یا اسلامی ملک کے اندر وہ ٹیکس دے کر رہیں زمی کی حیثیت سے رہیں دوسری صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ لوگوں کی پناہ میں آ جائیں اس لئے کہا گیا وحبل من الناس اور لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے تو اس کا بھی دو مفہوم ہوگا اسلامی مملکت کے بجائے کوئی عام مسلمان بھی اس کو پناہ دے دے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو پناہ صحیح دیا ہے تو اسلامی مملکت اس پناہ کو ختم نہیں کر سکتی ہے ادنا سا مسلمان بھی پناہ دے دیا تو اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا ہے اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کسی بڑی غیر مسلم طاقت کی پشت پناہ ہی ان کو حاصل ہو جائے اور آج دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ کیونکہ اس کے اندر انناس عام ہے مسلمان بھی ہو سکتے غیر مسلم ہو سکتے ہیں آگے یہ کہا گیا آیت نمبر 113 سے 117 کے درمیان اہلِ کتاب سے اسلام قبول کرنے والے کی فضیلت ہاں کچھ اہلِ کتاب ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے کون ہے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد بن عبید ہیں سالبہ بن سایہ ہیں اور اسید بن سایہ ہیں یہ لوگ ایمان لائے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں نیکی کے کام میں یہ لوگ آگے بڑے ہوئے ہیں تو کچھ اہلِ کتاب ہیں جو لوگ ایمان لائے لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں یہودیوں میں سے اور بھی بہت کم ہیں پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن مشرقوں کا مال اور ان کی اولاد کام نہیں آئے گی آیت نمبر 117 میں ہے کفار جو خرش کرتے ہیں اس کی مثال یہ دی گئی کہ ایسا ہوا کہ کھیتی ہری بھری ہے لیکن اوپر سے پالا گرا اوس گرا کھرا گرا پوری فصل برباد ہو گئی کھیتی برباد ہو گئی نقصان ہو گیا وہی ہوا اچھا کام کیا ایمان نہیں لائے تو ان کا نقصان ہے نیکی کا کام کرے فائدہ کچھ نہیں نیکی کر دریا میں ڈال اس لئے ایمان لانا سب سے اہم چیز ہے آگے کہا جا رہا ہے اللہ نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں آیت نمبر ایک سو اٹھارہ سے ایک سو بیس کے درمیان ہے کہ مومن کو چھوڑ کر دوسرے کو رازدار نہ بناو منع کیا گیا ہے ایمان کے سلسلے میں اس لئے بیتانہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے ان خاص لوگوں کو بولا جاتا ہے جو داخلی امور کے سلسلے میں پورے آگاہ ہوتے ہیں بیتانہ اس لئے استر کو بھی بیتانہ کہا جاتا ہے جو بلکل سٹا ہوا ہے بدن سے بیتانہ دلی دوست جگری دوست رازدار کافر اور مشرق مسلمانوں کے بارے میں جو جذبات اور عزائم رکھتے ہیں ان میں سے جن کا وہ اظہار کرتے ہیں وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد کہا لا یالون اتاہی اور کمی نہیں کرتے وہ لوگ خبالہ فساد اور ہلاکت کے معنی میں بیان کیا گیا ہے ما عنیت تم وہ لوگ وہی چاہتے ہیں کہ تم کو تکلیف پہنچے تو ایسے لوگوں سے دور رہو منافقوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ جب وہ لوگ مومنوں سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں آم انہ ہم تو ایمان لے آئے اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو گصے کی وجہ سے اپنی انگلی اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں یعنی انگلی کے پور اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں تمہاری حالت جب اچھی رہے تو ان کو اچھا نہیں لگتا اور جب تمہاری حالت بری رہے تو ان لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے ظالموں کے شر سے بچنے کا راستہ کیا ہے اگر تم صبر کرو تقویٰ کی زندگی اختیار کرو تو ان کے شر انگیزی سے تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا تو فاسقوں کے مکرو فریب سے بچنے کے لیے حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے پھر اسی طرح شر پسندوں کے شر سے بچنے کے لیے صبر اور تقویٰ والی زندگی سب سے بہتر ہے یہ بچاؤ کا بہترین راستہ ہے اس کے بعد آگے آیت نمبر ایک سو اکیس سے ایک سو تئیس میں ہے گزو اہد کا بیان ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَحْلِكَ تُبَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَائِدَ لِلْقِتَالِ کہ آپ صبح صبح اپنے گھر سے نکلے اور مومنوں کو قتال کے لیے تیار کر رہے تھے گزو اہد تین ہجری کے اندر ہے تین ہزار دشمنوں کا لشکر تھا وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی اس کے بعد لوگوں سے مشورہ لیا منافقوں کا سردار عبداللہ بن عبی بن سلول نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی ہم مقابلہ کریں کچھ صحابے کرام جو گزو اے بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ جذوے سے شرسار تھے جی نہیں ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں گے وہ لوگ خود چل کے مدینہ آئے تھے تو بل آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گئے اور تیار ہو گئے تیار ہونے کے بعد جب باہر نکلے تو کچھ صحابے کرام کو یہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مجبور کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابے کرام سے مشورہ لے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زرہ پہن چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ اب نبی کے لئے مناسب نہیں ہے کہ جنگی سامان پہن لے اس کے بعد وہ اتار دیں اب چلتے ہیں وہی چلیں گے منافقوں کا سردار عبداللہ بن عبی بن سلول اپنے تین سو آدمیوں کے ساتھ مقام شوت سے واپس آ گیا یہ کہہ کہ جی ہماری بات نہیں مانی گئی اس لئے ہم جنگ لڑنے نہیں جائیں گے سات سو لوگوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزوہ اہد کے لئے گئے اور اہد پہاڑ کے قریب آپ ٹھہرے پچاس تیر انداز تھے تیر اندازوں کا امیر عبداللہ بن جبیر کو بنایا جیم والے جبیر کو اور جبل رماد پر ٹھہرا دیا کہ آپ یہیں ٹھہریں ہماری ہار ہو ہماری جیت ہو آپ کو یہاں سے نہیں ہلنا لیکن جب جیت ہونے لگی تو مال غنیمت سمیٹنے کی چکر میں کچھ لوگ جب اوپر سے اترنے لگے اور وہ لوگ آ کر مال غنیمت سمیٹنے لگے بالکل نقصان ہوا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمان نہیں تھے کافروں کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ پیچھے سے جا کر حملہ کیے مسلمانوں پر اور مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کے بعد ہے گزوہ بدر کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے گزوہ بدر میں ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی اس کے بعد یہ کہا کہ تین ہزار فرشتے اتریں گے اور بھی ضرورت پڑے گی تو پانچ ہزار فرشتے اتریں گے لیکن یہ کافر لوگ اتنی تعداد میں آنے والے کہاں ہیں وہ لوگ گزوہ بدر ہی میں اختلاف کرنے لگے کفار کہ جی نہیں ہم کو نہیں جانا چاہیے تو کچھ لوگ چلے بھی گئے تھے اس کے بعد آیت نمبر ایک سو اٹھائیس میں اے نبی آپ کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت دینے والا اللہ ہے سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر چھپن آپ جس کو چاہے ہدایت دینا آپ نہیں دے سکتے اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا اس کے بعد آیت نمبر ایک سو تیسے ایک سو بتیس تک ہے سود متلقا حرام ہے یہ کہا گیا کہ مالی غنیمت سمیٹنے کی چکر میں تم لوگ آ گئے تھے اس کی سب سے بری شکل ہے سود تم لوگ کیوں ناکام ہو گئے گزوہ اہد میں ناکامی کی وجہ ہے مال تو منع کیا جا رہا سود سے اور ڈرائے جا رہا ہے تم لوگ اللہ سے ڈرو تم لوگ آگ سے ڈرو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے پھر کہا جا رہا ہے تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو شاید تم پر رحم کیا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر رحم فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی